یہ ہے وگوان اور پھر کبھی گروہ روپ بنارس میں ملا جب انہوں نے کہا تھا واہے گروہ ستنام واہے گروہ کہتے ہیں یہ گروہ ملا اور ستنام ملا ہے جب بات مل گیا تو مالک نے کہا تھا کہ اس کو بتانا نہیں دونوں اکثروں کو آپ کسی کو یہ دان بھی نہیں کرنا آپ اپنا کلان کراؤ اب اپنا اتماؤ اب یہ پرمان آپ کے سمکس ہوگا کہ آدنی نانک صاحب جی کو پرمیشور کبیر جی نے وہ سچا نام ستنام دو اکھرکا دیا تھا لیکن ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کو آگے دان نہیں دینا پورے سکھ درمے کہیں پر بھی ستنام کا اپدیس نہیں ہے تو اس سے آپ کو وشواس ہوگا اب داس کو تو پہلے یہ باتیں آپ کو بتایا کرتا تھا اب پرماتمہ کی کرپا سے دو سکھ سماج کے انویائی ہیں وہ بھی بدیمان وقتی ہیں پرماتمہ کی چاہ ہے انہی میں سے ایک بھگت نے جنم ساکھی بالا جی والی کو پڑھا اور اس میں سمندر کی ساکھیوں میں دیکھا اس نے اس داس کو دکھایا جی آپ صحیح کہا کرتے تھے آپ ہمارے درد وشواس ہو گیا یہ بالا جی والی ساکھی کو ایتھنٹک مانتا ہے پورا سکھ سماج شک درم اور اس میں یہ دو اکھر کا منتر سپس لکھا ہوا ہے اور منع کیا ہوا نانک جی نے کہ تم نے اس کو جاپ نہیں کرنا یہ دیکھئے گا جنم ساکھی بھائی بالے والی سب تو وڈی سب تو وڈی بھائی بالے والی جنم ساکھی ڈاکٹر جوہار سنگھ کرپال سنگھ اینڈ کمپنی یہ ان چھپی ہے ای جنم ساکھی اج تک چھپ چکیاں نانوں وڈی ہے سب تو وڈی تے پراتن یعنی پرانی ہے بھائی بالے والی جنم ساکھی شری گروہ نانک دیو جی دی جنم ساکھی شری گروہ نانک دیو جی دی یہ ہے مکمل ساکھیاں ناہن اس میں لکھا ہے پنجے ساہب دی ساکھیاں تے دسہ پاتشاں دے جیون سمیت مکمل ساکھیاں ہن پرکاسک ڈاکٹر جوہار سنگھ کرپال سنگھ اینڈ کمپنی یہ ہے پوشتکاں والے گلی نمبر آٹھ باغ رامانند امرسر چھپی ہے اب اس کے آپ جی کو دکھاتے ہیں پانسو سنتالیس پرشت پہ یہ پانسو سنتالیس پرشت ہے سمندر دی ساکھی یہاں شروع کرتے ہیں بالا سندھو اواج جیسے گیتہ جی میں نا کرشن اواج تو بالا سندھو اواج یہاں سے شروع ہوتا ہے تاتے ہے گروہ انگت جی جد گروہ نانک جی اجیتے پاسو ویدیا ہوئے ویدہ ہوئے تا مردہ نے کیا کہ سچے پاتسا جی اسا سمندر تا دیکھیا پر لنکا نہ دیکھی جتھے رام چندر جی چڑھا ہی کیتی ہے تا گروہ نانک جی کہا چلو بھائی بالا تے مردانہ توہاں نو رنج نہیں کرنا اکھی میٹو اکھی بند کرو اکھی میٹو جا اکھی میٹ کے کھولیاں تا سمندر دے کنڈے یعنی کنارے جا کھڑے ہوئے تے آکھن لگے بالا جی تے مردانہ میرے میرے پیچھے پیچھے چل لے آؤ مکھوں واہے گرو واہے گرو کہن دے آؤ تے آگے آگے گرو جی ترپے جیسے دھرتی اوپر تردے سن سمندر کا اوپر چل پڑے اسے ترہاں سمندر اوپر ترپے جاں چل لے یعنی چل لے جاؤں تھے چل لے جاون تے پیچھے بالا جی تے مردانہ جاون تا مردانے وچار کیتا کی گرو نانک دیو جی اوم سوہم جپدے جاندے ہن اوپر ترپے اوپر ترپے جاندے ہن تا مردانہ وی اوپر ترپے اوپر ترپے لگا جپن تے لگا گوتے کھاون جاں گرو نانک جی دیکھن دیکھن تا مردانہ گوتے کھندہ ہے تا گرو جی کیا مردانہ گرو جی کرنے ول نہیں دیکھنا گرو دے وچنا پر چلنا چاہیے توں مردانہ اوہے آکھ جے اسا آکھیا ہے تا مردانہ پھیر لگا واہے گرو واہے گرو کہن تا پھر جل اوپر اسے طرح ترن لگا اپنے آتماؤ یہ ہے وہ گیان جو دا صاحب کو بتانا چاہتا ہے ان پرمانوں کے بینے آپ ان کو سوکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اگیان کو اوشکتہ سے ادھیق سن رکھا ہے ایک تو یہ سن رکھا ہے کہ گرو جی کوئی وزن دے دے کوئی نام دے دے وہے گرو کا وزن پار کر دے گا پناتما پرتم تو جو گرو ہوگا وہ اینڈ بینڈ بولا نہیں کرے اوہاوائی نہیں بکتا وہ ست ہی کہتا ہے اور جو نام پار کرنکہ ہوتا ہے وہی اپدیش دیتا ہے اب کوئی کہے کہ ڈاکٹر کوئی بھی دوائی دے دے اسی سے پار ہو جائے گا ایدھی ڈاکٹر ہوگا تو کوئی دوائی نہیں دے گا وہ وہی دوائی دے گا جس سے رو کٹے گا اور کوئی نیم اکیم ہوگا وہ ایسے کوئی پڑیا دیتا رہے اور سردالو جو ہیں بیمار تو ڈاکٹر مان کر سوشدی کو کھاتی رہتے لیکن وہ اپنا جیوہ نشٹ کر جاتے ہیں ایسے ہی ان نکلی گروہوں کے سس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گرو جی کوئی نام دے دے گرو کا وچن ہی پار کرتا ہے نہیں گرو وہی نام دے گا جو پار کرن کا ہوگا یہ دی وہ گرو ہے نہیں تو پھر یہ نیم اکیم بہت ہے ان نیم اکیموں سے پیچھا چھٹانے کے لیے آپ دا صاحب کو یہ گیان سے اس گیان کے دورہ آپ کو پریپک کرنا چاہتا ہے کہ آپ ان نالاکوں کے پھر چنگل میں دوبارہ نہ جاؤں اور جو فسلی ہے وہ نکلی آویں کئی بولی آتمہ کہتے ہیں کہ آپ کے گرو جی تو آلو چنا کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں اپنے آتمہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو اتنے سردالوں ہیں اپنے گرو جی کے اوپر اٹوٹ سردہ رکھتے ہیں اور یہ رکھنے بھی چاہیے جی گرو جی ہے تو نکلی ہے تو اس کو ٹیاک دینا چاہیے اب جیسے سرکار نے ایک بار نکلی نوٹ پکڑے تھے پانسو پانسو کی ازار ازار کے اور ان کو پھر ٹیلی ویزن کے مادم سے سماچار پتروں کے مادم سے دونوں کو اوریجنل اور ڈوپلیکٹ دونوں کو آمنے سامنے دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ اوریجنل ایسا ہوتا ہے ڈوپلیکٹ ایسا ہوتا ہے اس سے بچنا تو سرکار آلو چنا نہیں کر رہی تھی ایک مہا اپکار کا کام کیا ایسی یہ داس کر رہا ہے کہ ہمارے جو سدگرند ہیں پویتر گیتا جی پویتر بید پویتر پران پویتر قرآن پویتر گرو گرم صاحب پویتر وائبل ان کے اندر جو پرماتمہ کے ویسے میں جو گیان ہے وہ اوریجنل گیان ہے ان کے اندر وہ منطر بھی ودمان ہیں جن سے موکس سنبھاؤ ہے گیتا جی دی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتا گیان داتا برم کہتا ہے کہ میرا کیول ایک او منطر ہے اس کے اترکت میرا کوئی منطر نہیں ہے کوئی بھگتی کوئی جاب کا بھی منطر نہیں ہے کسی کا بھی تو عوم نام ایک اکثر منطر ہے اور پرم اکثر پرم کے بارے میں اجہائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیرہ میں تین اکثر کے منطر سے پورن موکس پرابطی کا سنکیت کیا ہے اس میں عوم تت اور ست ہے عوم یہ سیدھا ہی ہے برم کا اور تت جو ہے یہ پربرم کا یہ گپت منطر ہے ان دونوں کے ملنے سے ان دونوں کے ملنے سے ست نام بن جاتا ہے دو اکثر کے نام سے ایک عوم ایک سانکیتک تت یہ دونوں مل کے اور یہ ایک ست نام بن جاتا ہے دو اکھر کا اور تیسرا منطر جو ہے وہ پرم اکثر برم کا ہے سار نام جس کو بولتے ہیں ان تینوں کے لاشٹ میں ان تینوں کا یوگ ہو جاتا ہے یہ تینوں منطر ایک ہی بن جاتے ہیں جب آپ کو سار نام پرابط ہوگا لیکن تب اس منطر سے پورن موکس ہوگا جنم مرتو پھیر نہیں ہوگی ہم ست لوگ چلے جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے پناتما 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 کے پانے کے لئے آپ جی کو ایک وسیس سمیں بھی نکالنا پڑے گا جیسے کل آپ کو بتا تھا کہ ہم بچے کو ایک روزی روٹی کے یوگ بناتے ہیں بھی یہ یا تو نوکری کر دے یا کوئی بجنس بپار کرے تو اس میں سکست ہوگا تو مار نہ کھاؤگا اس کے لئے ہم پندرہ سولہ ورس بیس ورس تک بچے کو ہری چھوڑ دیتے ہیں پیسے بھی لگاتے ہیں اس کو سمیں بھی پورا دیتے ہیں اس کا کہیں گھر پر کاریے میں پری یوگ نہیں کرتے اس با لکھا تب پندرہ بیس ورس میں جا کر کے دو روٹی کے یوگ وہ بنتا ہے پیٹ کے لئے ایک نوکری یوگ بنتا ہے اور ہم نے بگوان پانا ہے اب اس میں آپ نے سمیں بھی نکالنا پڑے گا آپ جنہیں دھن بھی ویہ کرنا پڑے گا جیسے ہم بچے کے لئے پیسہ بھی لگاتے ہیں سمیں بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم اس سے ہم پریچت ہیں کہ یہ بچہ اگر پڑ کے سکسیت ہو گیا اور لگ گیا اپنے کوئی نوکری وغیرہ تو اپنا جیون سفل کر لے گا یہ پیسہ ہمارا ویرث نہیں جاؤ گا اور سوپاتر کو دیا ہوا دان پورن سنت کے مادن سے کیا ہوا آپ کا دان اور لیا ہوا منتر آپ جی کا ویرث نہیں جاؤ گا کیونکہ ہم اس پروسیدر سے اس لاب سے ہم پریچت ہیں بچوں والے سے اور جس دن ہم اس سے پریچت ہو جاوانگے پھر ہم ادھر بھی اتنے ہی سکریے ہوں گے آپ جی کو پرماتمہ کی مہمہ اور اس سے ہونے والے لاب سے پریچت کرا کر یہ داس یہ چاہتا ہے کہ آپ جی اس مارک پر بھی اتنے ہی پریتنسیل ہوں اور تب ہو گے جب آپ کو اس کے مہمہ کا پتہ لگ جائے گا اس مہمہ سے پریچت کرانے کے لئے آپ جی کو یہاں بلا جاتا ہے سیڈی وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور پوشتک بنا کر آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہیں تاکہ آپ تھوڑا سمیں نکالیں اور کون سا سمیں نکالیں جیسے نوکری والا نوکری کرتا ہے ساتھ اٹھ گھنٹے اس کی سرویس ہے اس کے بعد کا سمیں آپ کے پاس بہت ہے بہت ہے سوڑا گھنٹے چھ گھنٹے سولے دس گھنٹے ہو رہے ہیں دو گھنٹے نان دون فرسورس میں لائے لیں پھر بھی آپ کے پاس آٹھ گھنٹے بچ گئے ان آٹھ گھنٹے میں گپے نہیں مارے فلم وغیرہ نہیں دیکھے سنیں پرماتمہ کی بھجن میں سیبرن میں سیوہ میں نام میں دان میں کہیں نہ کہیں اپنے منکول جائے رکھیں تو آپ کا موقس بہت آسانی سے ہو جائے گا دس مانس گروہ کو جیسے جیون جنم سفل کر لی جائے تو پرماتمہ جب ہمیں اس پرماتمہ کی مہمہ کا گیان ہو جائے گا پھر آپ کو ایک وسیش لگن لگے گی اور جب تک وہ لگن نہیں لگے گی آپ کی وقتی سفل نہیں ہوگی ایک تو آپ کو یہ کلیر کنسپٹ ہو جانا چاہیے کہ دانس جو گیان دے رہا ہے یہ ست گیان ہے اور جو منطر آپ جی کو دیے جا رہے ہیں یہ سچا منطر ہے اس کے اطریقے کوئی نام پرتھوی پر نہیں ہے یہ دیس کے اطریقے کوئی نام دان کرتا ہے کیونکہ نام سے موکس ہوگا دان دھرم یگ ہون یہ تو ایک سہیوگی کے لیے ہیں اس موکس کے لیے جیسے کھیت میں کسان بیج بوتا ہے تو بیج تو ایک مول وستو ہے اور اس میں خاد اور سچائی یہ تو ایک سہیوگی ہیں وہ بھی آوشک ہیں اور بیج نہیں ہے اور خاد اور پانی ڈالتے رہے سچائی کرتے رہے تو وہاں اڑنگا پیدا ہوگا